بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین اما باد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو وہوا فی الاخرت من الخاسرین سلوات پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم میری دعا ہے کہ خیلق کائنات تمام عزاداروں کو اپنے دینی دنیاوی اہداف مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے حاضرین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو مالک صحت کامل آواز لائے پریشان حال مومنین کی مالک پریشانیہ دور فرمائے جتنے عزاداران سید و شہدہ جہاں جہاں بھی عزاداری سید و شہدہ میں مشغول ہیں مالک ان کی عزاداری قبول فرمائے اور مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے دشمنانِ عزاداری کو اللہ اپنے مظلوم مقاصد میں ناکام و ناموراد فرمائے شام میں، عراق میں، یمن میں، بہرین میں حق کی طاقتیں مرسلِ پیکار ہیں باطل سے مالک حق کی طاقتوں کو فتوہ و نصرت عنایت فرمائے تمام علماء کرام، مراجع اعظام ذاکرین ازبال احترام جو دار فانی سے جا چکے ہیں مالک ان کے ترجات بلد فرمائے جو موجود ہیں مالک ان کو طول عمر عطا فرمائے بہن سی التماس دعا کیلئے کہا جاتا ہے لیکن بعد میں چونکہ شبی برامت ہونا ہوتی ہے میری دعا ہے کہ اس عزا خانے کے بانی مبانی سید محمد عالم شاہ صاحب ان کے مالک درجات بلد فرمائے فیرتا عمد شاہ صاحب بہت بڑے جیت عالم ان کے ساتھ ساتھ ایک عظیم اسکالر بھی تھے مالک ان کے ترجات بلد فرمائے پھر مدر شاہ صاحب ان کی یادیں آتی ہیں سر پرستی فرماتے تھے ہماری اللہ ان کے ترجات بلد فرمائے آپ کے بچوں کو دینی دنیاوی اہداف و مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور مالک جتنے بھی بانیانے اشرہ مجالس اور جس لحاظ سے بھی اس حویے عذاب کے تشریف لاتے ہیں یا معاملت فرمارے ہیں مالک ہم ہم سب کے مرہومین کے درجات بلد فرمائے یہ التماسے دعا کے لئے کیا گیا ہے سید مجد حسین کے لئے دعا کریں کہ سید حسن رضا کے لئے اللہ انہیں اپنے اہداف میں کامیابی اطاف فرمائے دعا ہے افتخار حسین صاحب کی والدہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کامل و عاجب اطاف فرمائے سید شعواز نکوی صاحب اردیس میں ہیں مالک ہم کو ہمیشہ صحت و سلامتی اطاف فرمائے کل مجلس بارہ مجلس سے ایک وجہ تک مجھے پڑھنا ہے دربار پیر امیر شاہ پر بارہ سے ایک کل مجھے دربار پیر امیر شاہ پر مجلس پڑھنا ہے ٹی اور جو بلاک کے درمیان تو آپ حضرات کوشش کیجئے اس میں تشریف لیں گے ایک مطبع بلند دواسے درود پڑھ دے محمد و عالمان اللہ وسلم اللہ وسلم برادرین ایمانی مغالیان حیدر کررار و آشکان حسین بن علی میں نے آپ حضرات کے سامنے اشرہ محلوم الحرام کے لیے جس قرآن مجید کی معروف ترین آئے وافی ہدایق اسا نام ایک گفتگو قرار دیا ہے اس میں ارشاد رکول عزت جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور وہ شخص آخرت میں سب کھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گئے ہمارے یہاں دو اسطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ایک اسطلاح ہے دین اور ایک اسطلاح ہے شریعت عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی استعلاحیں ہیں دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے اور اگر شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے آجینی دو لفظوں پر میں نے پوری مجلس آپ کو سنانا ہے اور میں آپ کی خصوصی توجہو کا تار آجینی دو لفظوں پر